عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام محضت فیصل صییدہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے رفت اللہ کی پناہ میں آفیت سے ہوئے ناظرین اکرام خواجہ عاصف صاحب نے سپریم کورٹ کے آج کی ہیرنگ کے خلاف شدید ترین رد عمل دیتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کو للکار دیا اسی پہ بات کرتے ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جو ہیرنگ ہوئی وہ پریکٹس انڈ پروسیجر بل کے حوالے سے تھی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سسپینڈ کر رکھا تھا مگر سسپینشن کے باوجود گورنمنٹ نے اسے قانون کا حصہ بنا لیا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی سو مٹو ایکشن جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس اس کو تبدیل کر کے اس میں ایک کی بجائے چیف جسٹس کی بجائے دو سینئر بوسٹ جس کو یہ تھا کہ تین مل کر سو مٹو لینے کا فیصلہ کرے وہ بنتا ہے یا نہیں بنتا باقی بھی اس میں بہت ساری مشغافیاں ہیں اس حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے قومی اسمبلی سے سپیکر سے ریکارڈ مانگ لیا ان پانچ دنوں کی کروائی جس کے دوران یہ بلد منظور کیے گئے اور اس میں جو گفتگو کی گئی اور جس طرح کا جو اس میں ریکارڈ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی کروائی ہوتی ہے جو گفتگو ہوتی ہے وہ کروائی کا حصہ ہوتی ہے اگر حضف کروانا ہو تو وہ حصہ حضف کروا دیا جاتا ہے یہ منو ان کروائی سپریم کورٹ نے مانگ لی ہے جو اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہے اس زمن میں جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور اتحادی جماتے سپریم کورٹ آف پاکستان کی فیصلوں کو لے کر اسمبلی کے فلور پر ہو یا باہر پریس کنفرنسز ہوں اس میں ان ججز کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیا گیا تین دو کا یا چار تین کا فیصلہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ مانتے ہیں چار تین کا تین دو کا ہم نہیں مانتے ان تین ججز کو نہیں مانتے آج بھی جناب آصف خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ یہ ججز ایک ٹولے کے سخولتکار ہے جس سے دو ادھا اٹھارہ میں مسلط کیا گیا اور اب اسے دوبارہ مسلط کرنے کے لیے اس کی سخولتکاری کر رہے ہیں اب حالانکہ یہ فیصلہ جو آج کی ہیرنگ تھی یہ آٹھ ججز کی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پنچائت لگا کر محفل لگا کر ہمیں جو ہے تو یہ بٹھانے کے لیے باشن دیتے ہیں پہلے یہ پندرہ ججز آپس میں تو مل کر بیٹھ جائیں ججز کی پھر مرات کے بارے میں انہوں نے انتہائی مز اس پہ شدید تنقید کا نشانہ بنا ہے کہ ہم ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار تنخواہ لیتے ہیں اور یہ ججز جو جاتے ہیں ان کے لیے پروٹیکول دیا جاتا ہے ٹریفک بند ہو جاتی ہے ہم عوامی خدمتگار ہیں ہمارے لیے تو کبھی نہیں ہوئی ان کو ججز کو جناب ان کی تنخواہیں دیکھ لیں ان کی پوچھتیں کتنی ہیں ہماری ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ہے ان کی مرات دیکھیں ان کی گانیاں دیکھیں ان کے پروٹیکول دیکھیں ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد کی سکھولیات دیکھیں ان کے پلوٹ دیکھیں گویا کہ انہوں نے برپور قسم کا جو ہے وہ آج دعا دار قسم کا جو خطاب کیا اس میں عدلیہ اور ججز کو لگتار کے رکھ دیا اور سپیکر سے تین مرتبہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم سے مانگ رہے ہیں کروائی پہلے ان کی کروائی تو مانگیں کہ یہ ججز کے تیناتیاں کیسے کی ہیں انہوں نے اور ان سے یہ ریکارڈ مانگیں کہ جو جو پچھلے مر گئے ہیں یا جو ابھی تک باقیات ہے باقیات کا نام دیا انہوں نے جنہوں نے مشرف کے مرشلہ کو توسیق دی تھی ان کی اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ سب کا ریکارڈ مانگیں سب کو یہاں طلب کریں ان ججز کو طلب کر کے پوچھیں کہ تاریخ کے وہ اور آق ہمارے سامنے رکھیں کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں اور ان سے بھی ان سے حساب مانگیں سپریم کورٹ اب پاکستان سے انہوں نے سپیکر سے مطالبہ کیا کہ ججز سے حساب مانگیں ہمارے ظلفکار علی بٹو کو ہینک کیا گیا یوسف رضا گلانی کو نہ اہل کیا گیا نواز شریف صاحب کو نہ اہل کیا گیا اب ہم کسی طرح کی کسی پرائم منسٹر کی گردن پیش نہیں کریں گے ہم سپریم کورٹ اب پاکستان کے سامنے ان کی ناجائز خواہشات جو ہے اور غلط فیصلوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے ہمیں ان کے خلاف اعلانیں جنگ کرنا چاہیے انہوں نے ساتھ وضاحت کی کہ یہ نہ سمجھے کہ دوسری جنگ بندوقوں والی ہم آئینی جنگ کا جو ہے وہ اعلان کریں گے اور اپنے پالیمان کو جو ہے وہ سپریم مانتے ہوئے ہم اس کی فاضد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم کسی ایسے فیصلے کو ماننے کے پابند نہیں ہیں دوسری طرف ملک احمد خان وہ ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے کہ اگر سپریم کورٹ اب پاکستان کے پاس ریویو کا اختیار ہے تو یاد رکھئے پھر ہمیں پارلیمنٹیرین آور سائٹ کا بھی اختیار ہے یہ سپریم کورٹ اب پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے یہ ہے یہ حکومت کا رییکشن جو فوری طور پر آیا ہے بڑا شدید قسم کا آیا ہے اور اب یہ جنگ کس طرف رکھ اختیار کرتی ہے لگتا ہے کہ جب جو اتنے بڑے ادارے ملک کا نظام چلانے والے ملک انصاف فراہم کرنے والے یہ دو ستون عدل یا تیسرا ستون ہے اگر یہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں تو پھر ستون دڑام سے نیچے آتے ہیں اور اس کو سنبھالنے کے لیے پھر مارشل اللہ آتا ہے جو نظام کو سنبھالتا ہے تو لگتا یوں ہے کہ ناظرین حکومت فیصلہ کر چکی ہے اسی کھیڑاں گے نہ کھیڑاں گے ماشر اللہ کی جو ایسی دی سی دی راہ ہموار کی جا رہی ہے بڑے منجے ہوئے سیاسدان سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو ہیں اس وقت کھڑے ہیں خواجہ آصف صاحب کا پورا خاندان سیاسد سے جڑا ہوا ہے مہاں بیٹھے ہوئے لوگ بڑے منجے ہوئے ہیں بڑے تجربہ کار ہیں دیکھتے ہیں اس ملک کو اپنے تجربہ کاری کے عوض یہ کیا فراہم کرتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر اس عوام کو کیا فراہم کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا ایک سال نے ثابت کیا کہ انہوں نے عوام سے سب کچھ چھین لیا کچھ نہیں دیا عوام کو سوائے اقتدار کی جنگ کے دو بڑے گروپ جو ہیں وہ اس وقت اقتدار کی جنگ میں الجے ہوئے سیکھ پسائے ہوئے اور مری عوام جا رہی ہے اس کا واحد دھل شاید مرش اللہ ہی نظر آتا ہے اپنا بہت صرف خیال رکی ہے پاکستان زندہ باد پاکہ فانچ پین آباد